نظر پی ڈی ایم کا چوچوں کا مربع اب اقتدار سے برخواست ہونے والا ہے جس کا اندیا اب پی ڈی ایم میں شامل سیاستی جماعتیں بھی دینے لگی ہیں اور خان صاحب نے سازشی ٹولے کو ایک بار پھر اپنے ماسر شورٹ سے لا جواب کر دیا اطلاعات یہ بھی ہیں کہ عید کے بعد اسلام آباد میں دمہ دمہ مست کلندر ہونے والا ہے اور پی ڈی ایم جو خود کو کل مختار مانے بیٹھی ہے اس کا سیاست سے بوریا بستر گول ہو گیا دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بہت سے اہم خبریں شیئر کریں گے اور یہ پوائنٹس بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا حکومت اور تاریخ انصاف کے درمیان بیکٹ اور مذاکرات ہو رہے تھے کیا پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہوں گے کیا نئی انتخابات کی تاریخ پھر تبدیل ہونے والی ہے کیا سٹیٹ بینگ الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری کرے گا ویڈیو میں آگے چل کے ان سارے سوالوں کا جواب دیا جائے گا اور یہ پوائنٹس بھی ڈسکس کریں گے کہ خان کے دیر دنہ دن شورٹس نے پی ڈی ایم کا سانس پھولا دیا بڑوں نے ایک بار پھر پی ڈی ایم کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کر لیا شہباز شریف کو سپورٹ نہ کرنے کا فیصلہ نئی انتخابات کے لئے فنڈز کا مسئلہ حل ہو گیا سیکیورٹی خدشات بھی دور کر لیا گیا ڈراولپنڈی اور اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الٹ تاریخ انصاف کا نیا پلین تیار حکومت پریشان رانہ سناولہ پی ٹے کے پھرتیوں سے آگ بگولہ ہو گئے نظر شہباز شریف وزیعظم کے کرسی کے مالک ہوتے ہوئے بھی اپنی مشکلات کو کم نہیں کر پائے کبھی اپنے بڑوں سے ملتے ہیں تو کبھی مشوروں کے لیے لندن میں بیٹھے بڑے بھائی کا درکھٹ کھٹ آتے ہیں لیکن پھر بھی خالی ہاتھ نظر آ رہے ہیں ادھر اسٹیٹ پینک نے بھی سپریم کورٹ کا حکم مانکہ ہوئے الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری کر دیئے اور الیکشن کمیشن کی پرتیوں سے پی ڈی ایم تل مرا گئی لیکن اب صرف پشتاوے کے اس ٹولے کے پاس کچھ نہیں بچا اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جماعتہ اسلامی نے خان صاحب کے لیے اے پی سی بلانے کے فیصلہ کر لیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ عید کے بعد اتحادی سرکار اقتدار میں کہیں نظر نہیں آئے گی ویڈیو میں اس آولات بھی ڈسکس ہوں گے کہ کیا حکومت عمران خان سے مذاکرات میں سنجیدہ ہے امیر جماعتہ اسلامی سے عجل حق نے حکومت کو کیسے ٹف ٹائم دینے کا سوچا کیا طاقتوروں نے بھی خان صاحب کے اگر سرنڈر کر دیا ہے بڑی خبریں آ گئیں عمران خان کو تنہا کرنے کا فارمولہ نواز شریف کے اپنے ہی گلے پڑ گیا لندن میں بھی کیا مشکل ہو گیا امپورٹر حکومت کے خاتمے کا وقت آن پہنچا عمران خان کا بڑا کھڑاک نونلی کو پھر نشانے پر رکھ لیا اسلام آباد میدان جنگ بننے کو تیار عمران خان نے حکومت کو الٹی میٹم دے دیا پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں شہباز شریف کے خلاف ہو گئیں ناظر دنیا مقافت عمل ہے یہ جو کرو گے آگے جاکو اسی کا خمیعظہ بھوکت نہ پڑے گا اور آج کل پی ڈی ایم بھی مقافت کا شکار ہے کیا عید کے بعد قومی اسمبلی تحلیل ہونے والی ہے اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی پاکستان کے مابین مذاکرات کے معاملے پر چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کے ہدایت پر تین نکنی کمیٹی قائم کر دی گئے افصالات کے مطابق پی ٹی ای کے مرکزی سیکرٹی جنرل اسد عمر کی جنب سے کمیٹی کی تشکیل کا بزابتہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا تین نکنی کمیٹی میں پرویس خٹک سینیٹر اجاز احمد چودری اور میاں محمود رشید شامل ہیں تحریک انصاف کی تین نکنی کمیٹی ملک میں جادی سیاسی بہران کے حوالے سے جماعت اسلامی پاکستان سے مذاکرت کرے گی یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ملک میں جادی سیاسی تناؤ کم کرنے کے لیے امیر جماعت اسلامی سراجلک نے وزیعظم شہباز شریف اور سابق وزیعظم عمران خان سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں جن میں امیر جماعت اسلامی سراجلک نے شہباز شریف اور عمران خان کا مذاکرات کے لیے رضا مند کیا ملاقاتوں کے بعد جماعت اسلامی کے امیر سراجلک نے ایک بیان میں کہا کہ ان کی وزیعظم شہباز شریف سابق وزیعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات مفید رہی اور مذاکرات کے ذریعے آگے بننے پر اتفاق ہوا دوسری طرف حکمران ایتیاد پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل ایمان نے کہا کہ عمران خان سے مذاکرات نہیں ہوں گے نہ ہی یہ ملک کے مفاد میں ہیں اگر یہ مذاکرات کسی کی خوشی کے لیے ہیں تو پھر اسے جمہوریت نہیں کہا جا سکتا عمران خان کہتا دو تا ہی اکثریت نہ ملی تو نتیجہ تسلیم نہیں کروں گا جبکہ سادہ اکثریت ملنے پر دوبارہ سمجنی توڑ دے گا عجیب بات یہ ہے کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا سگئیے کا جوہ بھی شاید ریٹائر ہو ظلم خلیلزاد عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے امریکی کانگریس کمیٹی کا نمائندہ بھی کہتا ہے عمران خان سے بات کی جائے سپریم کورٹ تضادات کا شکار ہے ایک طرف کہتے ہیں آئین کا تقاضی ہے کہ نوے روز میں الیکشن ہوں گے دوسری طرف سپریم کورٹ ہمارے خلاف فیصلہ دے کر کہا جاتا ہے کہ ساتھ سے جماعتیں مل بیٹھ کر بات کر کے تاریخ تیہ کریں اگر اکتوبر کی بات کر لیں تو پھر آئین کیا کہے گا یعنی وہ خود آئین قانون کی نفی کر رہا ہے ایسے صورتحال میں ہماری جماعت اور پی ڈی ایم کسی صورت بات نہیں کرے گی نہ اس میں ملک کا مفاد ہے ہاں اگر ہم نے کسی کو خوش کرنا ہے تو یہ الگ بات ہے اس کا جمہوریت کا نام نہیں دیا جا سکتا ناظروں سے سیاست کے افق پر پی ڈی ایم کی زلت امیز شکست دے کرنا سے اسٹیبشمنٹ پریشان ہے بلکہ مقتدر حلقے بھی حیران ہو گئے وزیعظم شہباز شریف کو لندن میں جا کر ملکی اسلامتی کے فیصلے کرنا مہنگا پڑ رہا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر عید کے بعد اے پی سی کے انعقاد کا فیصلہ کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق آل پارٹی کانفرنس جماعت اسلامی کی قیادت میں ہونے کا امکان ہے عمران خون اور شہباز شریف کو اے پی سی میں بلانے کے لیے رابطے شروع کر دیا گیا ملک میں آم انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر اتفاق رہے پیدا کرنے کے لیے عید الفطر کے بعد کل جماعت کانفرنس کے نکات کا فیصلہ کیا گیا ذرائع کے مطابق آل پارٹی کانفرنس جماعت اسلامی کی قیادت میں ہونے کا امکان ہے عمران خون اور شہباز شریف کو اے پی سی میں بلانے کے لیے رابطے بھی شروع کر دیا گیا ذرائع کا بتانا ہے کہ اے پی سی کا ایک نکاتی ایجنڈا آم انتخابات کی تاریخ ترہ کرنا ہوگا جماعت اسلامی چاہتی ہے حکومت اور اپوزیشن الیکشن کے لیے ایک تاریخ پر اتفاق کریں حکومت اور تاریخ انصاف نے مذاکرات کی میز پر بیٹھنے پر آمادگی ظاہر کر دی ذرائع کا کہنے کے اے پی سی میں حکومت کا اکتوبر سے قبل پی ٹی آئی کو مائی کے بعد الیکشن کے لیے رضا مند کرنے کی کوشش ہوگی ذرائع کے مطابق مسلمی قنون سے سادھ رفیق اور آیا صادق اور جماعت اسلامی سے معامل بڑھانے کے لیے گرین سگنل مل گیا اس کے بعد جماعت اسلامی کے پی ٹی آئی اور مسلمی قنون کے نامزد وفود سے مزید مذاکرات ہونے کا امکان ہے نظر در سپریم کورٹ کے ہدایت پر پنجاب الیکشن کے لیے فنڈز کے فرامی کا جائزہ لینے کے لیے قومی اسلامی کی قائمہ کمیٹی برہ خزانہ کا خصوصی اجلاس طلب کر لیا گیا اسلامی سیکریٹیٹ کی جنب سے جاری علامی کے مطابق روکن قومی اسلامی کیسر شیخ کی زیر صداد اجلاس میں سپریم کورٹ کی طرف سے پنجاب میں الیکشن کروانے کے لیے سیٹ بینک کو فنڈز جاری کے احکامات کا قانونی جائزہ لیا جائے گا اٹانی جنرل گورنس سیٹ بینک اور آڈیٹر جنرل کو خصوصی طور پر اجلاس میں شرکت کی دعویٰ دی گئی ہے اس کے علاوہ وزیر تجارت سید نوید کمر کو بھی دعوت نامہ جاری کر دیا گیا قومی اسلامی کی پیشکی منظوری کے بغیر فنڈز کے اجراع کی ہدایت پر سفارشات مرتب کی جائیں گی ایسے صحتیال میں ہماری جماعت اور پی ڈی ایم کسی صحت بات نہیں کرے گی نہ اس میں ملک کا مفاد ہے ہاں اگر ہم نے کسی کو خوش کرنا ہے تو یہ الگ بات ہے اس کا جمہوریت کا نام نہیں دیا جا سکتا ناظروں سے سیاست کے افق پر پی ڈی ایم کی زلت امیز شکست دے کر نہ سے اسٹیبشمنٹ پریشان ہے بلکہ مقتدر حلقے بھی حیران ہو گئے وزیعظم شہباز شریف کو لندن میں جا کر ملک کی اسلامتی کے فیصلے کرنا مہنگا پڑ رہا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر عید کے بعد اے پی سی کے انعقاد کا فیصلہ کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق آل پارٹس کانفرنس جماعت اسلامی کی قیادت میں ہونے کا امکان ہے عمران خون اور شہباز شریف کو اے پی سی میں بلانے کے لیے رابطے شروع کر دیا گیا ملک میں عام انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر اتفاق رہے پیدا کرنے کے لیے عید الفطر کے بعد کل جماعت کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا ذرائع کے مطابق آل پارٹس کانفرنس جماعت اسلامی کی قیادت میں ہونے کا امکان ہے امران خون اور شہباد شریف کو اے پی سی میں بلانے کے لیے رابطے بھی شروع کر دیا گیا ذراعی کا بتانا ہے کہ اے پی سی کا ایک نکاتی ایجنڈا عام انتخابات کی تاریخ طے کرنا ہوگا جماعت اسلامی چاہتی ہے حکومت اور اپوزیشن الیکشن کے لیے ایک تاریخ پر اتفاق کریں حکومت اور طریقہ انصاف نے مذاکرات کی میز پر بیٹھنے پر آمادگی ظاہر کر دی ذراعی کا کہنے کے اے پی سی میں حکومت کا اکتوبر سے قبل پی ٹی آئی کو مائی کے بعد الیکشن کے لیے رضا مند کہنے کی کوشش ہوگی ذراعی کے مطابق مسلمی قنون سے ساد رفیق اور آیا سادی کو جماعت اسلامی سے معامل بڑھانے کے لیے گرین سگنل مل گیا اس کے بعد جماعت اسلامی کے پی ٹی آئی اور مسلمی قنون کے نامزد وفوت سے مزید مذاکرات ہونے کا امکان ہے نظر سپریم کورٹ کے ہدایت پر پنجاب الیکشن کے لیے فنڈز کے فرامی کا جائزہ لینے کے لیے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برہ خزانہ کا خصوصی اجلاس طلب کر لیا گیا اسمبلی سیکریٹیٹ کی جنب سے جاری علامی کے مطابق روکن قومی اسمبلی کیسر شیخ کے ذریعہ صداد اجلاس میں سپریم کورٹ کی طرف سے پنجاب میں الیکشن کروانے کے لیے سیٹ بینک کو فنڈز جاری احکامات کا قانونی جائزہ لیا جائے گیا اٹانی جنرل گورنس سیٹ بینک اور آڈیٹر جنرل کو خصوصی طور پر اجلاس میں شرکت کی دعویٰ دی گئی ہے اس کے علاوہ وزیر تجارت سید نوید کمر کو بھی دعویٰ نامہ جاری کر دیا گیا قومی اسمبلی کی پیشکی منظوری کے بغیر فنڈز کے اجرا کے ہدایت پر سفارشات مرتب کی جائیں گی